اے ٹو زی جو کمپلیٹ بیلڈ ہم نے بنائی ہے نا وہ وائٹ میں ہی بنائی ہے سیٹکس بھی کافی دبردست اس بیلڈ کے بنیں گے ایڈ دینڈ آپ کو دکھاؤں گا ابھی اور پرفارمنس بھی اس کی کافی دبردست ہوگی جو ایک سیریز ہوتی ہے نا ایم ڈی کے وہ کافی پریمیم سیریز ہوتی ہے اوکی یار تو ابھی ہم لوگ بینچ مارک بغیرہ چیک کرنے لگے ہیں تو ابھی جو گیم پلی اوری نا یہ پل سلام علیکم this is شازیب and welcome back to another brand new pc build ویڈیو یار آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے کافی ہی crazy قسم کی ویڈ لے کر آئے ہیں اس میں جو سارے کمپوننٹ ہیں ہم لوگ brand new use کر رہے ہیں ٹھیک اس میں کوئی بھی ایسا کمپوننٹ نہیں جو کہ ہم لوگ use condition میں add up کر رہے ہیں even تو اس میں ہم نے تو card add کیا وہ بھی brand new with one year warranty کے ساتھ ہے اے ٹو دی جتنے بھی سارے ہم لوگوں نے اس میں کمپوننٹ select کی ہیں نا ٹھیک ہے وہ کافی research کے بعد select کی ہیں price بتاتا ہوں total emergency cost قریبا میرے خیال سے 325 تک گئی ہے اس build کی کافی اچھی prices میں نے customer کو offer کی ہیں اس build کی اور ہم لوگ نا discount کافی دے رہے ہوتے ہیں پوری build میں individually آپ کمپوننٹ لیتے اس میں ہم تھوڑی price زیادہ ہوتی کیونکہ اس میں margin نہیں ہوتا لیکن آپ پوری build لیتے ہیں اس میں ہم کافی massive دے رہے ہوتے ہیں اپنے customers کو ٹھیک ہے یہ ہمارے locally customer تھے اور اولپنڈی کہی تو انہیں ہم نے یہ build دی ہے باقی اگر آپ کی budget تقریباً تین ساڑھے تین لاکھے قریب ہے تو آج کی ویڈیو کے لیے کافی زیادہ beneficial ہوگی تو make sure آج کی ویڈیو آپ اینٹر جھوڑ دیکھ لینا i hope کہ آپ کو آج کی ویڈیو کافی زیادہ پسند آنے والی ہے تو چینل پہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لو آج کل ہم لوگ کافی زیادہ consistent ہے چینل پہ تو جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو آپ notified ہو جائیں گے اور ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ جو بھی ویڈیو آئے گی تو اس کو نوٹس کریں سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو ابھی build complete نہیں ہوئی بس ابھی ہم نے motherboard وغیرہ install کیا ہے RAM وغیرہ install کیا ہے ویمین install کیا ہے پہ آپ کو اس کے settings بھی دکھاؤں گا looks وغیرہ بھی دکھاؤں گا اچھا اور اس میں جو ہم نے processor use کیا ہے نا وہ ہے جی ryzen کا ryzen 55600 6 core processor ہوتا ہے اور باقی اس میں ہم نے جو motherboard add کیا ہے نا وہ کافی premium series ہے AMD کی ٹھیک ہے x series کا motherboard add کیا ہے اس کی انویڈیا کی سوری intel کی جیسے ہوتی ہے نا that series ویسے ہی نا جو x series ہوتی ہے نا AMD کے وہ کافی premium series ہوتی ہے اس میں ہم نے نا x370 killer sli ac جو ہے نا motherboard use کے وی فی والا motherboard ہوتا ہے بلوٹس وغیرہ بھی ہوتا ہے باقی اس کے فیچرز کافی زیادہ زبردست ہیں تو اس میں اینوی ایمی کی سپورٹ صاحب کو دیکھنے کو مل جائیں گی 4 ایم سلوڈ والا motherboard ہوتا ہے اور اس میں ٹائپ سی کی بھی سپورٹ آویلیبل ہے overall آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں اس motherboard کی اس کے وی ایر ایم بھی کافی زیادہ strong ہے like اس پہ اب ryzen 9 بھی چلا ہے ایزلی یہ فل پوٹینشل پہ رن کرے گا یہ والا بورڈ کیونکہ پریمیم سیریز کا بورڈ ہے اور اس میں چھے کے ساتھ اس میں سیٹا پورٹس بھی آویلیبل ہیں اور سات کے آٹھ اس میں یو ایس پی پورٹس بھی آویلیبل ہیں overall فیچر سے jam پیکڈ ہے یہ والا motherboard ہم نے اس پہ ryzen 5 56 100 لگایا رام سکون سے ٹھیک ہے فل پوٹینشل پہ رن کرے گا اسے even دو اس پہ آپ 56 100 x لگائیں 57 100 x لگائیں 57 100 x لگائیں 58 100 x بھی چلا سکتے ہیں اس پروسیسر بھی اس لحاظ سے نا یہ ہم نے سسٹم جو بنایا ہے نا یہ فیچر پروف کے کارڈنگ بنایا ہے تاکہ کل کسٹمر نے کچھ چیز اپگریڈ بھی کرنی ہے تو وہ ہیزلی کر لے باقی اس میں ہم نے جو پاور سپلائی یوز کی ہے بہت ہی پریمیم کارسر کی سی ایک سیون فیفٹی سیمی موڈلر سپلائی یوز کی ہے اس میں ہم لوگ کارڈ جو یوز کر رہے ہیں بہت ہی پریمیم ٹھیک ہے ایک چیز آپ کو بتایا تو یہ پوری بیلڈ نا ای ٹوزی ہم نے وائٹ میں کی تو سارے کمپننٹ ہم نے فل وائٹ میں کسٹمر کو ریج کر کے دیا ہے ایون دو جو ہمارا کارڈ ہے نا وہ بھی وائٹ میں ہے فورٹی سکسٹی ٹی آئی تھوڑا بوٹس میں ٹائم لگے تھا لیکن ہم نے ساری چیزیں ریج کر دی تھی مدربورڈ آپ کا وائٹ ہے ٹھیک ہے آپ کا کولر وائٹ ہے ریمز وائٹ ہے اس کے بعد گرافک کارڈ وائٹ ہے اس کے بعد کیس وائٹ ہے تو اے ٹوزی جو کمپلیٹ بیلڈ ہم نے بنائی ہے نا وہ وائٹ میں ہی بنائی ہے سیٹکس بھی کافی دبردست اس بیلڈ کے بنیں گے ایڈ دینڈ آپ کو دکھاؤں گا بھی اور پرفارمنس بھی اس کی کافی دبردست ہوگی کارڈ کی میں بات کرنا ہے ٹھیک اس میں ہم لوگوں نے گیلکس کا ٹھیک ہے اس کی پرفارمنس کافی دبردست ہے ٹھیک ہے جو ریل ورڈ سینیریوز ہوگی ٹھیک ہے ریل ورڈ امیج پوسیسنگ ہوگی گیمنگ میں جو وہ ہوگے نا گرافکس بغیرہ آپ کو کافی دبردست ریلسٹک فیل کرائے گا کیونکہ جو فورٹی سیریز ہیں نا انویڈیا اس میں نے کافی چیزیں امپروف کی جو ریٹ ٹریسنگ ٹکنالوجی وہ کافی امپروف کیے ایون تو اس میں ٹینسر سکوز بھی کافی ایفیشنٹ ہے جو کہ آپ کے اے آئی ڈیپ لرڈننگ کے موڈل کے لیے کافی کافی یوز ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس بیلڈ بھی یوز فور آل کائنڈ او پرپوسیس ٹھیک ہے آپ بشاہ کوئی ڈیپ لرڈننگ کا کام کرنا چاہ رہے ہیں اے آئی کا کام کرنا چاہ رہے اس کے لیے بھی آپ اس بیلڈ کو یوز کر سکتے ہیں ایسے آئی ٹھیک سو کہ بیلڈ میں ایڈ کیا نا وہ تقریباً 145 تک ہے کافی اچھی پرائز بھی آفر کر برینڈ نیو کارڈ ہے ورانٹی یہ سینریو ہے اور باقی اگر ہم لوگ بات کریں نا کولر جس میں ہم نے تھنڈر کا کولر یوز کی ہے تھنڈر میں سٹال تو فورٹی ایم کا لیکوڈ کولر ہے چھپن سو کے لیے مور دن سفیشنٹ ہے ٹھیک ہے ایزلی اس کے ترمبرچر سے کولڈاون کر لے گا اور ترمبرچر بھی آپ کے سیٹیکس بہترین ہو جائیں گے اس میں ہم نے تھرٹی ٹو جی بی کی ڈلٹا ٹی فورس کی تھرٹی سکس انڈرڈ میگا ہٹس فریکوینسی کی ریمز اس میں یوز کی ہیں یہ ریمز اسٹال ہوئی نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں فور چینل ہم نے یوٹیلائز کی ہیں باقی اگر ہم لوگ بات کریں نا کیسنگ کی تو اس میں ہم نے سونک کی کیسنگ یوز کی ہے سونک آر ٹونٹی نائن وائٹ میں یہ والی کیس ہے فور ای آر جی بی فینس اور لک اس کی مزے کی اس کیس کی بھی اور اس کی پرائز بھی کافی اچھی ہے میرے خیال تھرٹین تھا او دن میں نے ایڈ کیا یہ والا کیس اس بیلڈ میں اور کارسر کی سپلائی اس کی پرائز میں ای ٹھنگ نہیں بتائی ہے میں ٹونٹی سکس آو دن کی ایڈ کی اس بیلڈ میں کولر جو ہیں نا یہ میرے خیال سترہ 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 دارہ کو کاسٹ کرتا ہے باقی جو مدربورڈ ہے نا اس کی جو پرائز ہے نا یہ آپ کو تھرڈی تک مل جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ والا مدربورڈ اس میں ایڈ اپ کیوں میں کافی لوگ کہہ رہا تھے کہ انڈیویجولی ہر کمورن کی پرائز بتایا کہتا ہے میں نے کہا آپ کو پہلی سٹارٹ میں بتا دوں اس میں ہم نے جو انوی ہمیں یوز کیا نا وہ فائف ٹرل جی بی کی جن تری والی انوی ایڈ کی طرف سے آتی ہے کافی زبردست اس کی پرائزنگ ہے اور اس کی پرفارمنس بھی کافی زبردست ہے کیونکہ یہ بورڈ جانا جن تری کو سپورٹ کرتا ہے اس ویسے ہم لوگ کہنا جن تری کی انوی ہمیں اس میں ایڈ اپ کی ہے فور ایڈیشنل سٹوریج ہم نے دو ٹیرابائٹ کی ہارڈ رائے بھی اس میں ایڈ کی ہے تاکہ جو بھی رو ڈیٹا ایمیجز بغیرہ ویڈرز وہ اس میں ہم لوگ ایڈ اپ کر سکیں یہ اوبرال یار کمپوننٹ ہے باقی اینڈ پر اس کے کچھ بینچ مارکس بھی آپ کو دکھاؤں گا دکھاؤں گا تو نہیں بتاؤں گا کونکہ یار کوشش کروں اگر ٹائم ملا تو ہم لوگ اس پہ کچھ گیمنگ وغیرہ کر کے بھی ٹرائے کریں گے لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر ہم اس پہ ٹائم مل دیں گے اگر کسٹرمیر نے کہا جلدی بیلڈ چاہیے تو پھر ڈیفنیٹلی یہ چیز پوسیبل نہیں ہو سکے گی ٹھیک ہے اور اگر ہمیں ٹائم مل گا تو انشاءالہ ہم لوگ ٹرائے کریں گے کچھ بینچ سیٹکس یار نو ڈاؤٹ بہت ہی کریزی قسم کے نکلے ہیں ہم نے فل وائٹ یہ تھیم میں بیلڈ کی ہے ایون دو جس میں ہم نے ایکسٹینشن کیبل ہیں وہ بھی وائٹ میں ایڈ اپ کی ہے تاکہ جو ایک تھوڑی سے نا وائل ہمیں بلیک میں آ رہی تھی تو اس کو بھی ہم نے ایلیمنیٹ کر دیا ہے پرفارمنس بھی بہترین ہے ٹھیک ہے سیٹکس بھی مزے کے ہیں کسٹرمر کا جو مین فوکس ہے ٹھیک ہے ہوا اسیٹک بھی تھا اور پرفارمنس بھی تھا اس بجے ہم نے دونوں چیزوں کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے یہ بیلڈ کی ہے اور کمپننٹ بھی آپ کو میں سارے بتایا تھی کافی پریمیم یوز کی ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو ایک دفعہ اینڈ پہ دوبارہ کارڈ کے بارے میں تھوڑا بتایا تھا ٹھیک ہے بھی ہم اس میں بینچ مارکنگ بھی کرنے لے گئے آپ کو پرفارمنس بھی دکھاؤں گا آر ڈی آر ٹو پلے کریں گے پھر پرفارمنس کیسے نکلے گی آپ کو کسٹمر کا ریویو بھی دیتے ہیں ان کو بھی جاتے ہیں ویڈیو میں باقی اس میں جو مین ایمپروومنٹ سیریز میں وہ ہوئی تھی ان کی نا ایک ڈی ایل ایس ایس ٹری اس کے بعد جو ری ٹریسنگ ہے نیٹ اس کی ٹکمالوجی کافی زیادہ انہینس ہوئی ہے مطلب کہ ابھی ہم لوگ اس پہ گیمنگ کر رہے تھا نا تو ایک کافی نا آپ کو ریالسٹک فیل دیتا گیم میں نا آپ کو فیل نہیں ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایمیجنیشن میں آپ کام کر رہے ہیں پھر نا وہ ہوتے ہیں نا ایمیجنری آپ کی ڈسپلی ہوتا ہے پھر گرافکس ہوتے ہیں وہ اتنا فیل نہیں کراتی بلکل ایک نا ریالسٹک فیل دیتی اور اگر آپ اس پہ ٹو کے پھر پور کے مونٹر لگائیں نا پھر تو اور ہی نا لیول قسم کا ڈسپلی نکلتا ہے تو اس ویے سے ہم نے نا ساتھ ٹو کے مونٹر بھی ایڈ کی ہے یہ کسٹومر کو دیئے سیونٹی فائی فیٹس میں لینووو ٹھنگ پھی ہیں ڈسپلی ایک والٹی بہت ہی زبردست ہے ابھی ہم لوگ گیم پلے بھی کریں گے آپ کو ویسے اتنا فیل دو نہیں ہوگا دیفنیلی جو ہم نیکی ڈائی سے دیکھ رہے ہیں وہ اپنی فیل کر سکتے ہی ہونکہ فریقلی اب موبائل پہ جو ریکارڈ ہو رہی ہے وہ ٹین ایٹی پی سسٹی فریمز پہ ہے تو یہاں پر جو ہوگا نا وہ ہم ٹو کے بھی پلے کریں گے تو وہ آپ کو اپرینلی دیکھ رہا ٹو سوری ٹین ایٹی پی ہوگا لیکن یہاں پہ ہم لوگ ٹو کے میں پلے کر رہے ہوں گے سیٹکس آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جس میں کیس یوز کی ہے وہ بھی وائیڈ مصونک کا یوز کیا ہے اس میں نا فور ای آر جی بھی فینز آتے ہیں فرنٹ پہ تین ہوتے ہیں اور ایک بیک پہ ہوتا ہے اس کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں فینز کو ٹھیک ہے اور اگر آپ کے مدر بورڈ میں اور اگر آپ کے مدر بورڈ میں ای آر جی بھی ہیڈر ہے تو آپ ان تاروں کو سنکھ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اوورال مطلب کہ ہم نے کسی بھی کمپوننٹ میں کمپرومائز نہیں کیا اچھی سے اچھی سپلائی بھی یوز کی ہے ٹھیک ہے اچھے سے اچھا ہم نے مدر بورڈ بھی یوز کیا ہے کولر بھی اچھا ہے یوز کی ریٹ ہے باقی جو ٹیکچر کوالٹی ہوں ہم نے فل الٹرا پہ کر دی جاگہ ہم لوگ اس کے صحیح طریقے سے بنچ مارک دیکھ رہے سکیں لائٹنگ کوالٹی جو ہے وہ بھی ہم نے ہائی پہ کر دی ہے تو ابھی دیکھتے ہیں اس کے ایف پی ایس بغیرہ اور ہمیں کیا گیم میں دیکھنے کو مل رہا ہے بنچ مارک بغیرہ اورال پرفارمنس تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایف پی ایس آنا وہ تقریبہ سیمینٹی فائف تک آ رہے ہیں اچھے جی پی ایو ٹمپریچر کی بات کرنا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورٹی نائن فیفٹی تک جا رہے ہیں جو کہ کافی اچھی کہ کہتے ہیں ٹمپریچر ہیں اچھے باقی جو سی پی ایو ٹمپریچر ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تھرٹی ایٹ ڈگریز تک جا رہے ہیں تو اوورال یہاں ٹمپریچر کافی اچھے نکل کے آ رہے ہیں کیونکہ اس میں ہم نے تینڈر میں سٹال بھی ایڈ اپ کیا ہے تو اوورال جو ٹمپریچر ہے نا اس سائیڈ سے کوئی ایشیو دیکھنے کو نہیں ملے گا ویسے بھی آج کل سردی ہے نا ٹمپریچر زیادہ جاتے ہی نہیں ہے لیکن کی بات میں تو ابھی یہ تقریبا آپ کی ریم اٹلائز کر رہا ہے ایڈ جی بھی کیونکہ جو اس گرافکس اس کے ایک سوری گیم کے جاتے ہیں گرافکس سے وہ تھوڑے زیادہ ہائے ہیں تو اس وجہ سے جو ریم ہے نا وہ زیادہ جو اٹلائز کرتا ہے باقی یار جو ڈسپلی کی کوالٹی ایک پروپر آپ کو ریلسٹک فیل دے رہا ہے اب یہاں پر جو آپ کے سنو فال ہو رہی ہے وہ بھی آپ کو نے ایک پروپر ریلسٹک فیل دے رہا ہے ویسے بھی آپ کو بتا آر ڈی آر ٹو کے جو گرافکس سے کافی ہائی انڈ کے ہیں تو اوپر سے ٹو کے مونیٹر ہے ٹھیک ہے یہ سسٹم ساتھ ہے تو اس پر اسے جو اوورال کالٹی کافی زبردست قسم کے نکل کے آ رہی ہے تو ایوریج جو یار اس کے آ رہے ہیں نا ایف پیس وہ کنسسٹنٹ سیونٹی فائیف پہ تو اوورال پرفارمنس تو کافی زبردست ہے ٹھیک ہے کوئی ڈیلے بغیرہ کچھ بھی نہیں ہے کافی سمود گیم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو فٹس ہی رہے ہیں تو اب اس کو جی ٹی اے فائی پہ ہم لوگ ٹیسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر اس کی پرفارمنس بتاتے ہیں اوکی یار تو ابھی ہم لوگ جی ٹی اے فائیف کے بینچمارک بغیرہ چیک کرنے لگے ہیں تو ابھی جو گیم پلی اوڈی نے یہ فل ٹو کے ریزولوشن ہے ٹھیک ہے اور فل ہائی سیٹنگ ہے باقی آپ گرافک دیکھ سکتے ہیں بہت ہی نیکس لیول کے نکل کے آ رہے ہیں مطلب کے ایک ایک چیز آپ کو نا پروپر یہ لیسٹک فیلک لہا رہی ہے باقی جو ایف پیس سے وہ سیونٹی فائیف کنسسٹنٹ ہے کیونکہ ابھی جو میکسیمم اس کا ریفرش ریڈ ہے وہ سیونٹی فائیف ہی ہے اور باقی آپ جی پیو کے ٹیمپ وغیرہ دیکھیں 54 ڈگریز ٹمپریچر جا رہے ہیں جی پیو کے اور تھرٹی نائن ڈگریز جا رہے ہیں جی سی پیو کے اوورال ٹمپریچر بھی کافی ضبردست ہیں اور جو ریم ایٹیلائز کر رہا ہے وہ تقریبا سیون جی بھی کر رہا ہے آہ وچھ اس فائن ٹھیک ہے یہ دیکھیں بندے بھی صحیح ریلسٹک آ رہے ہیں ابھی ان کا اگر آپ بلڈ وغیرہ بھی نکالے نا تو نیچے دیں تو وہ آپ کو ایک ریل فیل دے گا تو گرافکس بہت بہت بردستی دیکھیں شیڈو آپ شیڈو کے ایفیکس صرف دیکھیں ٹیکشٹیڈ لوڈنگ چیک کریں اور ایک ہوتا ہے نا کہ اگر لو اینڈ گرافک لگا ہوتا وہ ٹیکشٹیڈ لوڈنگ آپ کو فیل ہو رہی تھی الریڈی ٹیکشٹیڈ لوڈ ہوئے میں کافی ضبردست قولیٹی نکل کیا یہ گیم ہے یہ قولیٹی دیکھیں نا صرف یہ دیکھیں بیلڈنگ دیکھیں ایک شاپنس آپ کو پروپر فیل ہو رہی جیسے کلر گریڈ نہیں کیا ہوتا تو وہ سین ہے تو قولیٹی بہت ہی نیکس لیول ہے تو بس یہ آپ تیمبریچر بھی دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ بینچمارک سارے آ رہے ہیں یہاں پہ تو ویڈیو کافی لمبی ہوگی تو وائنڈ اپ کرتے ہیں یہاں پر ہی اب اینڈ بھئی کہ کسٹمس سے ریویو وغیرہ بھی لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹائم کافی زیادہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ٹائم کونسٹرین کی وجہتا ہے نا ہم لوگ لیمٹیڈ گیم دی ٹیسٹ کرتے ہیں بھی ہم لوگ گریجولی سٹارٹ کر رہے ہیں پہلے تو ہم لوگ بلکل ہی بینچمارک نہیں کرتے ہیں لیکن اب ہم گریجولی سٹارٹ کر رہے ہیں بینچمارکنگ وغیرہ بھی نا تو آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو کسٹمس سے ہم ریکویس کروں کہ وہ ویڈیو میں آج ہیں ٹھیک ہے ٹھوڑا بہت اپنا یوزر ایکسپیرینس شیئر کر دیں کہ ہمارے سائز ایکسپیرینس کیسا رہا ہے تو یہ ہمارے سبسکرائبر ہیں تو انہی کا پیس کی ٹھوڑل ہم نے سارا کمپلیٹ بنائے ہیں تو اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں ہماری ایکسپیرینس میرا بہت اچھا رہا ہے اور فرسٹ آف آل بات یہ ہے کہ ان کی جو پرائزز تھی وہ باقی مارکیٹ سے اگر کمپیر کریں بہت ریزنیبل پرائزز تھی اور اس کے بعد سیکنڈ جو آتا ہے وہ کسٹمر ڈیلنگ جو ہوتی ہے نا وہ معنی رکھتی ہے تو ان کی جو کسٹمر ڈیلنگ تھی وہ کافی ان کا بہیویو جو تھا نا فرینڈلی تھا تو مین چیز ہوتی ہے وہ اور باقی پی سی انہوں نے بہت اچھا بیلڈ کیا اور بیلڈ کرنے والے جو بھائی تھے سارا کریٹ جاتا ان کو ٹھیک ہے تسلی بخش کام کرتے ہیں اور آپ اگر کسی بندے کا مینٹ سٹ ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں کس طرح کام کریں گے کس طرح کا نہیں کریں گے تو آپ ریلیکس ہو کے آپ انہیں آن لائن بھی اگر ان کو آرڈر کرتے ہیں نا کوئی ایشو والی بات نہیں اور ریکمینڈ کروں گا میں سب کو کہ آپ ضرور ٹرائے کریں ضرور ان سے بائی کریں ضرور بیلڈ تیار کریں اچھی بیلڈ تیار کریں اچھا تھوڑا سا ان کا بھی ہم پروموشن کرتے تھے ٹھیک ہے تو ان کا یہ ہے کہ اپنا پرفیومری کا بزنس ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ جیسے ہم لوگ کسٹم پیسی ڈیزائن کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کا کام ایک کسٹم پرفیوم بنانا ٹھیک ہے تو اگر آپ کو کوئی اپنی آپ کا فرائگرنس ہے ٹھیک ہے جو آپ کے آپ آپ لائک کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ انہیں بتائیں تو آپ کی ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگ ٹھیک ہے یہ کسٹم جو ہے نا پرفیوم بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں آپ کے لئے تو اگر آپ نے اسے آرڈر کرنا آپ میں نمبر بغیر آپ انسین کر دوں گا ٹھیک ہے آپ بشک شیئر بھی کرنا جاتا اپنا ورسپ نمبر شیئر کر لیں ٹھیک ہے جو برینڈڈ پرفیوم ڈیزائنرز کے ہوتے نا جیسے لائک اوائنٹس کریڈ ہو گیا وہ ایک لگ دہز آرپے کا پرفیوم ہے وہ کوئی چیز آپ کو ہم چوبیس اپ چارس میں پنتالیس میں پروائیڈ کر دیں گے فرق اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا رائیڈ پہ آپ اریجنل لگائیں لٹ پہ مارا لگائیں انشاءاللہ آپ کو سیم ریزارٹس ملنے والے تو اس میں ہمارا جو اون لین بھی چلا رہے ہیں المویس پرفیوم کے نام سے اور اس کا نمبر جو ہے وہ zero three one nine zero five zero nine eight two zero آل آور پاکستان ڈلیوری کرتے ہیں اور 14 ڈیز کی ہم ایزی ریٹرنر ایکسچینج پولیسی کے ساتھ آپ کو پرفیوم بنا کر دیں گے اگر آپ نے کوئی بھی پرفیوم آرڈر کرنے یا آپ ان سے بھی کانٹیک کر سکتے ہیں باقی کر آپ نے کوئی بھی پی سی بنوانا ہم سے کھا ڈیفنیلی کانٹیکٹر باقی ہمارے شوہ پر اولپنڈی میں جو اپنا ویلیو سیم پی فیٹی ایڈ لوگر گران فلور میڈ بیس سینٹرم سکس اولپنڈی ہماری شوہ پر باقی میں آپ کو آپ فیزیکلی بھی بیسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنا آلین آڈری بک کر سکتے ہیں تو بس ہرہ جلدی ویڈیو بائنڈ اپ کرتے ہیں کیونکہ بھی بیڈ لے کے جانے ہیں انہوں نے شادیب سائننگ آف اللہ حافظ